شادہ شادہ ذرا چائے تو بنا دو اور فراز صاحب کے چائے میں دو چمچ ہی نہیں ڈالنا جے ٹھیک ہے اچھا میری بات سنو یہ تو کھانوں میں مسالے کیوں نہیں ڈالتی نہ نمک نہ مرچ کیا ہسپتال میں نھوکری کرتی تھی نہیں وجہ تو بڑی بھابی نے کہا کہ نمک مرچ کم ڈالا کرو بڑی بھابی نے کہا تھا لیکن اس گھر کے مالک کی بیہن ہے ہم ہماری بھی تو سننی ہے نا ہم کہہ رہے ہیں ڈالو ہاں شادہ ذرا روغن کم رکھنا آچھے کھانے میں اچھا بیٹی تمہاری بیمار ہوئی ہے اور تم ہم سب کو ہسپتال کا کھانا کھلانے پر تُو لیوی ہو آئیشہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سائکہ بیٹی میری ٹھیک ہے الحمدلللہ سب ٹھیک ہے بلکہ میں اس لئے کہہ رہی تھی کس طرح کی کھانے بنانے کا اشارتوں کو بڑا تجربہ ہے ایسے بڑی خوش نصیب ہے تمہاری بیٹی مطلب دیکھو نا ہماری خامدنہ کبھی ہماری لئے اتنی سہولتیں نہیں دی خیر ہم بھی اس گھر میں رہتے ہیں ہماری بھی پسند کا خیال کرو نمک مٹسہ ہی ڈالنا ٹھیک ہے لیکن بھابی تنخوہ تو مجھے بڑی بھابی دیں گی تو بات بھی مجھے انہی کی ماننی چاہیے تمہیں نہیں پتا یہاں کی سیاست کا جس طرح کہہ رہی ہوں نا ویسے ہی کر لوں انہا تو بس اچھے کام کو چاکے نایہ کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہے پوچھ لے نا کچھ کھانا ہو تو جی اچھا پتہ نہیں کہا رہے گی یہ سلیمہ ایک رشتہ دکھا کے غائب ہی ہوگی بہت تو ایسے گھتے جسے سو رشتے ہیں اس کے پاس رشتے والوں کو کیوں کوس رہی ہو تمہاری اپنی بیٹی نے ٹریولٹ دی ان پر چائے کی ایسے کوئی رشتہ لے کر آئے گا بھلا تم سے مطلب اور تم یہاں کیوں آئی ہو میرے معاملات میں مت بولو بہ 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 میں تو وسیعی عاد کر رہی تھی کہ کتنا اچھا لڑکا تھا کلوتا سوی تر رشتہ تو ہوئی نہیں سکتا ورنہ مجھے کیا ہے آرے آرے نہیں نہیں کہاں جا رہی ہو میری مط مارے گی ہے بس دماغ خراب ہو گیا بجس موں میں آیا بول دیا اچھا سوری نا تم تو میری پیاری بھابی ہو آئے اللہ مجھے پہلی بار کسی نے بھابی بولا ہے اس گھر میں آرے اس آئیشہ کو تو میں نے کمی بھابی سمجھا ہی نہیں تو ہے ہی کمکل بھابیاں تو تم جیسی ہوتی ہیں شوہر کے ساتھ ساتھ پورے گھر والوں کا خیال کتی ہے تمہیں پتا ہے فہمی تم ہو بہت جھوٹی مطلب یہ سب بھی جو تم ابھی بول رہی ہو نا یہ بھی مجھے خوش کرنے کے لئے جھوٹ بول رہی ہو لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم اس گھر میں سب سادہ اکل من دو اچھا یہ بتاؤ نا کہ کیا بتا رہی تھی تم زڑکل کے بارے میں کیسا ہے فیملی کیسی ہے اور ایک لوتا ہے بھیپرین لڑکا ہے مطلب کھاتے بھی دل ہرانے سے ہے بس کیا بتاؤ تو وہ مانچے گا میری امن کے لئے میمی موٹھی میں منوانا تو پڑے گا بسٹا ایلا اگر ایسا ہو جائے نا میں تو میں تو تمہاری غلامیں بن جاؤں ارے غلاموں کی کیا کمی ہے مجھے ہر کوئی میرا غلام ہے مجھے جو تم سے چاہیے ہوگا نا میں خود بتا دوں ہی لیکن ایک مسئلہ ہے فہمی وہ کیا چہیز دینا پڑے گا کیش میں ایک لوتا لڑکا ہے نا تو ایک ہی بہو ہے اب اسی سے پورا کریں گی نا سارا گھرچہ بولو رائیڈا تم تو جانتی ہو سجاد کی ڈیٹھ کے بعد میری کیا پروزیشن ہے بھابی تو خرچہ ہی بڑے مشکل سے اٹھا رہی ہے ہمارا تمہاری پوزیشن بہت سٹرونگ ہے فہمی تو اسے سہی طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائی ہو فائدہ نہیں اٹھایا تمہیں اپنی پوزیشن کا دیکھو زہیر بھائی کی بہن ہو تو رائٹ تو جو تمہارا حق ہے اس گھر میں وہ تم اپنی بیٹی کی شادی میں لگوا ہو نا ان سے کتنی بات اپنا حصہ مانگ چکی بھابی سے وہ تو جادی گی من کی شادی ہی نہ ہو بس خرچہ بچانا چاہتے ہیں وہ اپنا اس کا تو بس اب ایک ہی حال ہے جھٹ پٹ نکاح کر دیا جائے پتہ اس سے ہوگا کیا جب نکاح ہو جائے گا نا تو رکھ ستی کرنے کے لئے عزت بچانے کے لئے پودی پیسے دکال دیں گے سارے ہاں کیا تو تو ایسے صحیح رہی ہو مزبوری ہو جائے گی نا میں دو ایسی مشورے دیتی ہوں او جو بھابی کا آنکر ہو چا لگتا ہے ہاں بکوی صحیح ہے بھابی مماریوں کی چھتی کے باز پہلی بار کالی جا رہی ہو گوڈ لکھ شادر با جی کو سمجھا دیا تھا نایا کے بارے میں ساری چیزیں ہاں سمجھا تو دیا تھا بیسے لیکن اگر انہیں پھر بھی کوئی کنفیوشن ہوگی نا تو اممہ ہین گھل پہ وہ ان سے پوچھ لیں گی ہوا کیار مچانی رازباری کوئی گھڑ بڑھو سباہت دوڑ کے پیچھے بڑھے میں ان کے الکی سی بھی اونچ نہیں چوئی نا پورا نکلوا دیں گے ابھی ابھی یاد آیا کہ انہیہ نے کھل دلیا خوایا تھا اور اس کو وومیٹنگ ہو گئی تھی میں نے انہیں بتا دیتی ہوں کہ انہیہ کو دلیا نہیں دیجے گا مام میں سچ مچ میں بیمار تھے آپ میری ریپورٹس ہی پڑھنے کم از کم آج کل ہر اگلا بندہ اس طرح کی ریپورٹ لے کر آ جاتا ہے ہوگا تمہارا بھی کو رشتہ دار لیب میں یا ہوگا ڈاکٹر سی کوئی بات نہیں ہے مام آپ کے سامنے مجھے کال آئی تھی اور جب میں گھر جانے لگی تو مجھے چکر آگئے گر گئی تھی کیونکہ میرا بی پی لو تھا تمہارے پیرنٹس کا ہے مجھے ان سے بات کرنی ہے میری اممہ آس وائف ہے اور میرے ابب تمہارے اببو نہیں ہے اببہ ہے اببہ ہے لیکن وہ وہ مصروف ہوں گے میں آپ کے تھی تو میں اپنی اممہ کو کل کر دوں گی ٹھیک ہے انہیں چل چھو ماما ایمان 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 تم کیا ہرود کمنے بند رہتی ہو باہر نکلا کرو سب کے ساتھ بیٹھا کرو اور کچھ نہیں تو میرا ہی ہاتھ بٹا دیا کرو گھر کے کاموں میں میں تو ہمیشہ سی ایسی ہوں بھی ایمان ایمان اچھا سب چھوڑو یہ دیکھو بتاو یہ لڑکا کیسے ہیں کیا خاص بات اس لڑکے میں خاص بات یہ ہے کہ ایمان 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 نہیں کرنی ہے اس کے بات دیکھیں گے اپنے باپ کو بڑھتے ہوئے نکھلیاں تیم نے کیسے کیسے بے آسنا پڑی میں لوگوں کے تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے بل اگر پانچس آت میں مجھے کچھ ہو گیا تا تمہیں پوچھے والا کوی نہیں ہوگا اس گھر میں اچھا ادھر آئے روئے نہیں دیکھو اپنا بیس بیٹا شاعت تو کڑی ہوتی ہے راب مان چاو پرسو وہ پرسو وہ لوگ آ رہے ہیں انہ پر شاید ریکار میں بھی جلدی کرے مان جاؤ امبابی آپ آفس نہیں گئی تابت ٹھیک ہے ایسی بس کچھ تھک سے گئی جہینی طور پر پاکن گیا آفس تو آپ مجھے بتاتی میں کچھ بنا دیتی آپ کے لئے دلیا اب جا کے آرام کر لیچے بیٹھی بھی کیوں ہیں ارے میری طبیعت قراب نہیں ہے ٹھیک ہوں میں تم سب سی کیوں کٹ رہی ہو شادہ کہا ہے بھابی آپ کو اس کا پتہ ہے ایک کام کو ایک گھنٹہ لگا دیتی ہے سوچیں میں ہی کر لیوں اور انایا اب تو اٹھ گئی ہوگی نا سو رہی ہے بھابی تب تک سو رہی ہے اتنی دیر تک تو وہ کبھی بھی نہیں سوتی ذرا جان کے چیک تو کرو سبیش ٹھیک ہے نا اس کی اب اشادہ نے سلا دیا تھا الحمدللہ سکون کی نیند سو رہی ہے اتنے کچھ کام نمٹا لوں گی الحمدللہ ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں آیشا مجھے مجھے کچھ گھر پڑ لگ دھڑکا سہینگ یہ ہمارے پاس جب بنایا ہوتی ہے تب تو اتنے آرام سے نہیں سوتی اتنا تنگ کرتی ہے نہ روتی ہے شادہ اس کو دس میٹ پہ سلا دیتی ہے کیا مطلب کچھ گھر پڑ ہے یہ جو بچے سنبھانے میں یہ آیا ہوتی ہے نا میں نے بہت سنا ہے کہ وہ اسی لئے میں نہیں رہتی گھر میں نہ کر یہ بچوں کو کبھی کبھی وہ بلا وجہ ہی خانسی کا شرمت بلا دیتی ہے جس پہ نیند کی دبا ہوتی ہے تاکہ ان کو کچھ نہ کرنا پڑے اور بچہ سوتا رہے تم تم جا کے تم جا کے چیک کر یا اللہ بابی کیا کہہ رہی آپ ہاں بختی جب شادہ اس کو سلاتی ہے تو میری بچی سوتی رہتی بچی لمبا ابھی تو میں نے سوچا ہی نہیں تم جا چھوڑو یہ کام چھوڑو آنایا کو جا کے چیک کرو اس کی دبائیاں بھی چیک کرو میں میں جا کے بھی دیکھتی ہوں جاؤ تو مجھے لینے کیوں ہے بانوالے انکل آنے والے تھا مجھے لینے کیا جاؤں کو آنسلی کون کرتی تھی کیوں انہی بات کرنی تھی مجھے ہمیں سلیپکر میں آیا ہوں تبا ہے تمہیں بات کرنی ہوگی جو تمہیں سبا میں کرنی تھی وہ بات مجھے سبا بھی نہیں اچھی لگی تھی اور نہیں اب اچھی لگی نہیں جو رہنگی ایک چیز سو جو یارس پلیز ایک دفع سن لو ہمارے بڑوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا نہیں اچھا کیا ہمیں سیس کا علم ہے لیکن جو ہماری بچی کچھ ہی زندگی ہے ٹوٹی پھوٹی ہم اس کے بارے میں تو کچھ سوچ سکتے کچھ لگ کچھ تو اس کے بارے میں کر سکتے ہیں اور جب تم نے اپنی پڑھائی کا ڈیزیزن لیا وہ جو اچھا لگا میں نے تو اس پہ سپورٹ کیا جب تم نے اپنی پڑھائی سے پڑھائی سے پڑھائی کو لے کے اور اب وہ گیا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں ہا رہا کہ تمہیں میری پڑھائی سے پڑھائی سے پڑھائی کیا مسئلہ ہو رہا ہے بلکل نہیں مجھے تمہاری پڑھائی سے پوئی مستہ نہیں ہے فاکر شو تمہارے باہر جانے سے اور پڑھنے سے مسئلہ ہے مجھے انایا کو بڑی امی کو ہم سب کو تم اکیلا چھوڑ کے باہر چلے جاؤگی مجھے اس چیز سے ایشو ہے کابل بسنس مین بننے کے لیے میرے پاس ڈگری ہونا ضروری ہے ہے نا ویسے ہی ایک اچھا باپ بننے کے لیے میں کم از کم اتنا تو اس کابل ہو جاؤ نا کہ اپنی اولاد میں فرصہ اپنے بل پہ اٹھا سکا ہوں ٹھیک ہے سب تم یہاں پہ بھی کر سکتے ہو نہیں کر سکتا ہوں یہاں پہ کب سے کوشش کر رہتا ہو ہاں کیونکہ تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو اور تم باہر کی پڑھائی کے سٹانڈرڈ کیسے مچ کرو گے مجھے عادت ہے گروپ سٹاڈیز کی ٹھیک ہے ہم سارے ماں دوست جائیں گے ایک ساتھ اکھٹا مل کے پڑھیں گے میں سکون سے پڑھ لوں گا کریچ بھی اچھے آ جائیں گے بڑی امی نہ ہی تمہیں باہر جانے کی اجازت دیں گی اور نہ ہی تم باہر چاو گے بس بات ختم ہو گئی ہٹو نا پھر آرام سے موسیقی موسیقی